وہ میرے ہستی کا شامہ ہو گئے دن با دن بڑھتی رہی اس حسن کی رانائیان بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کا ہوسٹ نزاکت علی خان آج پھر اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہمارے ساتھ ہیں ساغر علی اوپر تو فنکار جنہوں نے ابھی تک کتنا کام کر لیا ہے بسکلی وہ بزنس مین ہے لیکن آج کل وہ کافی شہرت حانسل کر رہے ہیں گانے میں تو آئے میرے ساتھ ان سے ملتے ہیں اور ان کی چند باتیں سنتے ہیں اور ان کا گانا بھی سنتے ہیں اور سب سے بہتر یہ کہ غزل بھی سنتے ہیں تو چلیں ان کے پاس سلام علیکم سلام شکر الحمدلی اللہ ماشاءاللہ کیا رون کے آپ نے لگائی ہوئی ہے ہارمونیم تبلے وغیرہ ہر چیز یہاں لگتا ہے کوئی لوگوں کو سکھا رہے ہیں نہیں لوگوں کو کیا سکھانا ہے سب سے پہلے تو مجھے آپ کے آنے کے بہت خوشی ہے کہ آپ یہاں پر آئے ہیں اور پاکستان آئے ہیں اور میرے پاس آئیں اس چیز کے میں بہت خوشی ہے اور یہاں پر سکھانا کیا ہے بس دوست یار آ جاتے ہیں جو آفیس سے آتے ہیں میں بھی جیسے آفیس سے آتا ہوں تو آ کے اپنے لئے انجوائی کرنے کے لئے جگہ بنائی ہوئی ہے آجا مجھے ایک بات آپ نے بتانی ہے کہ آپ ماشاءاللہ بزنس میں ہیں شروع سے کام کرتے ہیں ہم نے آپ کو دیکھا ٹک ٹیم وغیرہ ٹیبل کا آپ کا کافی کام ہے تو اس میں میں یہ پوچھانا چاہتا ہوں یہ گلوکاری سنگنگ کی در سے آگئی اصل میں میں سنگنگ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں بچپن سے بہت زیادہ لائک کرتا ہوں اور بس انسپائریشن تھی خانسا محمد علی سے تو انسپائر ہو کے تو میں اس طرف آگئے تو اب آپ نے یہ بقیدہ ان کی شاگردی کی یا پہلے کوئی اور استاد ہے نہیں میں نے بقیدہ ان کی شاگردی تو نہیں کی مگر میں انسپائر ہوں ان سے تو ان کو دیکھ کے میں اس طرف آیا ان کو دیکھ کے تو آپ اس طرف آیا لیکن بسکلی آپ کو مسیح کی میں کون پسند خانسا میندیسین بہت پسند ہیں غلام علی خانسا بہت پسند ہیں جگجیس صاحب مجھے بہت پسند ہے رفیس صاحب بڑے پسند ہیں لطا جی بہت پسند ہیں میڈم نور جہاں میری بڑی فیوریٹ ہیں یہ سارے لوگ آپ کو بڑے پسند ہیں وہ تو ٹھیک ہے ایک آئیڈیل بھی ہوتا ہے جس کے میرا خیال ہے آپ نے محمد علی صاحب کی شاگدی کی ہے خان صاحب پریزمندی کا جو گھانا ہے وہ میرا بہت میری جان نکالتا ہے اس لیے آپ کو اچھا لگتا ہے کیونکہ محمد علی صاحب ان کو فالو کرتے ہیں نہیں اس لیے نہیں وہ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ خان صاحب پریزمندی کا جو سروں کو دیکھنے کا انداز ہے وہ بہت ہی نرال ہے بڑا ڈیفرنٹ ہے وہ آپ ہوک ہے ان کی گزل میں کیا باتوں سے ہوک والی گزل اور ہے اچھا تو پھر باتوں سے تو کام نہیں چلے گا ہمیں مہندی صاحب کچھ کر کے دکھائیں تینکیو کوشش کرتا ہوں کہ خان صاحب مہندی صاحب آپ کو سناؤں تو کوشش آپ کے ساتھ یوں زندگی کی راب ٹکرا گیا کوئی یوں زندگی کی راب ایک روشنی اندھیروں میں بکھرا گیا کوئی یوں زندگی کی راب وہ حادثہ وہ پہلی ملاقات کیا کروں کتنی عجب صورت حالات کا کہوں ساغر بھائی آپ یقین کریں کہ میں آپ نے دو تین منٹ کا سنایا لیکن پر چھا گیا اچھا لگا تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کافی میند کی اصل میں تو کوشش تو انسان سارے زندگی کرتا ہے موسیقی ایک ایسا کام ہے کہ سمندر میں آپ کا ایک کترہ آتے ہیں مجھے میرے پاس وہ میرے افتاد ہیں وہ سبھی اپنا اپنا گلہ میرے سامنے پیش کرتے ہیں ہر ایک گلے میں اللہ تعالی نے کوئی نہ کچھ چیز ڈالی ہے تو مل جل کے ہم بیٹھتے ہیں کیونکہ وہ بھی کاروباری لوگ ہیں اور وہ بھی مزا لیتے ہیں میں بھی مزا لیتا ہوں کچھ وہ بتا رہتے ہیں کچھ میں بتا رہتا ہوں مل جل کے ہم لگے رہتے ہیں اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کا خاندان جو سارے بڑا سریل ہے ٹھیک ہے ٹوٹل ہی مجھے پتا ہے ٹوٹل سریل لوگ ہیں ان میں اس کوئی بھائی وغیرہ بھی گاتا ہے یا دوست یا قزن یا بھائی نہیں صرف انکل محمد علی ہیں جو گاتے ہیں باقی سارے کاروبار کرتے ہیں وہ اس طرف آئے ہے کوئی نہیں بزنس میں آہ جی سارے بزنس کرتے ہیں اچھا یہ جو محمد علی صاحب ہے یہ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا گار ہے ان کا کافی نام بھی ہے اور وہ تو پروفیشنل گاتے ہیں ٹھیک ہے اور پروفیشنل ہی ہر جگہ پہ جاتے ہیں یعنی آپ ابھی اس کو اپنے حدود تک ہی رکھا ہوا ہے نہیں ایونٹس آتے ہیں میں جاتے رہتا ہوں مگر وہ گیٹ ٹو گیتھنگ کو آ جاتی ہے تو اس میں بھی چلے جاتے ہیں کوئی ایونٹس آتا ہے تو اس میں ہم چلے جاتے ہیں کوئیسا مسئلہ نہیں ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ جگجی صاحب آپ کو کیسے لگتے ہیں جگجی صاحب میرے بہت فیورٹ ہیں میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں انہوں نے جیسے سور کو دیکھا ہے وہ ان کا مزاج اپنا ہے تو ان کا پھر کوئی ایٹم ہمیں سنائیں ہمارے ویور آپ کو تڑ پرے ہیں سننا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی آواز سنیدی ہیں وہ دل ہی کیا تیرے ملنے کی جو دعا نہ کرے وہ دل ہی کیا تیرے ملنے کی جو دعا نہ کرے میں تجھ کو بھول کے زندہ رہا ہوں خدا نہ کرے وہ دل ہی کیا رہے گا ساتھ تیرا پیار زندگی بن کر رہے گا ساتھ تیرا پیار زندگی بن کر یہ اور بات میری زندگی دے گی وفا نہ کرے وہ دل ہی کیا کیا کہنے ساگر بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا ہے تو اسی طرح آپ کی محنت ہوتی رہی تو آپ ایک دن بہت بڑے آرٹس بنیں گے بلکہ بن چکے ہیں دیکھیں بندہ آرٹس اس کے لیے بڑا ہی ہوتا ہے جس کو اس کے گانے کی سمجھ ہوتی ہے کیا سمجھتا تو بہت اچھا لگا اور ماشاءاللہ بہت اچھی آواز بڑی اچھی کابش بڑی اچھی محنت ایسے ہی لگے رہے ہیں دیکھیں میزک میں تو انسان جتنا بھی کر لے وہ کم ہے تو میں یہی بس کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کو میری آواز پسند آجائے میرا گانا پسند آجائے میرا انداز پسند آجائے اگر لوگ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں تو میرے لیے یہ بہت عزاز کی بات ہے ہر آرٹس کی یہی کوشش ہے کہ لوگ اسے پسند کریں بس یہی خواہش ہے کہ اگر کوئی پسند کرتا ہے تو میرے لیے یہ عزاز کی بات ہے نہیں یہ تو آپ کی بڑی اچھی بات ہے ہر آرٹس یہی جاتا ہے کہ اسے داد کا وہ بھکا ہوتا ہے کیونکہ داد ایک ایسی ہے کہ وہ آکسیزن کا کام کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ آپ کس کو پسند کرتے ہیں گانے میں انڈیا میں آپ کو کون پسند انڈیا میں مجھے رفی صاحب بہت پسند ہیں محمد رفی صاحب بہت پسند ہیں کشور صاحب بڑے پسند ہیں لطا جی بہت پسند ہیں احسان تیرا ہو گاہ مجھ پر دل کہتا ہے جو کہنے دو مجھے تم سے محبت ہو گئے ہے مجھے پلکوں کی جہاں میں رہنے دو احسان تیرا ہو گاہ مجھ پر اگر بھائی کیا کہنے داد ہے آپ کو ماشاءاللہ اچھا گا رہے ہیں اور میں نے آپ کو دو تین بار سنا لیکن آج آپ کافی گرم لگ رہے ہیں یا میرا خیالہ آج آپ نے ریاض کافی کی ہے نہیں بس کرم کی بات ہوتی ہے کہ کرم جس دن ہوتا اس دن زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور جو آٹسٹ ہے وہ ہمیشہ کرم کا سائے مانگتا ہے اچھا ایک بات آپ سے کرنی کہ اگر ایک مثال ہے آپ بزنس مین ہیں ٹک ٹے بناتے ہیں کاروبار ہے آپ کا اگر آپ کی کوئی ڈیوٹی ایسی لگ جائے کہ بھی آپ نے سارا دن گانا ہی گانا ہے تو آپ کی اتنی سیلری ہے تو کیا کریں گے مشکل ہو جائے گا سیلری والا کام میرے لیے مشکل ہے کیونکہ کاروبار ہے نا کاروبار میں اور اس آپ کتاب ہوتا ہے سیلری جو یہ بتائیں یہ جو چینل پنجاب میوسک گروپ ہے اس کو آپ جانتے ہیں جی اور میں اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں اور آپ کی کاوشوں کو بھی جانتا ہوں آپ نے اس کے پیچھے بہت محنت کی ہے اور آج آپ جس مقام پہ ہیں اس کو میرا خیال ہے کہ اگر میں کہوں تو یہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا کہ میں نے آپ کو بہت قریب سے دیکھا ہے آپ بہت سٹرگلر ہیں اور اللہ پاک نے آپ کے اوپر کرم کیا ہے صرف آپ کی محنت کی وجہ سے تینکیو بیری میچ چلے آپ باتیں بہت ہو چکی آرڈین کو ہم نے ڈسٹرپ نہیں کرنا باتیں کر کر کے ان کو ہم نے گانا بھی سنانا ہے تو کوئی اچھا سا گرم جوشی والا گانا سنائے ٹھیک ہے جس کا لبو لباب لوگوں تھے پہلی باری آج اونا اکھیاں آنے تکے آ اے ہو جے آ تکے آ کے ہائے مار سٹے آ ہائے مار سٹے آ پہلی باری آج اونا ازلان کا دل میرا تیرا ہی دیوانا سی ازلان کا دل میرا تیرا ہی دیوانا سی تیرے با جو میرے لیے دنیاں بیرانا سی مل گئے تو سنجا بیڑا صدران دا وسے آ اے ہو جے آ تکے آ کے ہائے مار سٹے آ ہائے مار سٹے آ پہلی باری آج اے نا لوچی ساغر بھائی نے ماشاءاللہ بڑا مزہ دیا اور ہمیں ٹائم بھی دیا مجھے بڑا اچھا لگا تو میں اپنے ویور کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو لائک بھی کیا کریں اور یہ آپ کو اپنا چینل ہے تو اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو پسند کریں آگے دوستوں کو بھی بیجیں اور دوسری بات یہ کہ ساغر بھائی آپ نے یہ جو گھایا غلام علی صاحب کا آپ کو غلام علی صاحب لگتا ہے کافی پسند جی مجھے پسند ہے یہ وہ ایک ہے دیکھیں یہ جو ہے نا خان صاحب غلام علی صاحب خان صاحب میندی اثار لطا جی رفیس محمد رفیس صاحب کشور صاحب اور خان صاحب پریز میندی صاحب یہ ایک ایک ہی ہے دیکھیں گانا سیکھنے کے لیے اور مسیقی میں آنے کے لیے اس کو پیشن بنانے کے لیے آپ کی روح کا بہت اس میں عمل دخل ہے آپ کی جو روح ہے وہ بڑی سکون والی ہونے چاہیے یہ مزیدار سی ہونے چاہیے ڈسٹرمبرس نہ ہو اس میں جو ہے ہنسلہ بہت زیادہ ہو قوت برداشت بہت زیادہ ہو اور لوگ آپ سے تنگ نہ ہوں کافی زیادہ الیمنٹ ہیں وہ ہوں تو پھر آٹسٹ بنتا ہے یعنی آپ کے کہنے کے لیے دلے کے استادی شگردی بہت ضروری ہے ہاں جی یہ ساری چیزیں پنا کے سکون والا اپنا جو ہے وہ بنا کے اپنی طبیعت کو تو کسی استاد کی پیروی کرنی چاہیے اور گانا انسپائریشن کے ساتھ ہے آپ جس سے بھی انسپائر ہیں آپ اسی کو فالو کریں آپ ہٹیں ناظرین بڑی اچھی باتیں سنیں میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا لیکن ساگر بھائی سے ہم ایک گانا سنیں گے تو پھر ملتے ہیں نیکس پروگرم میں آپ کا اپنا ایک ہی نام نزاگت علی خان تو سنتے ہیں گانا تو پھر چلتے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا بھی